اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جی دوستو آج کا دن میں ابھی اٹھائی تھا میں بھی ویسے ہی اپنے روح میں لیٹا ہوا تھا مطلعہ آنکھیں کھلی تھے تو یہ جناب یہ جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آگے تھے انہوں نے مجھے ایک منٹ بھی نہیں سونے دیا اور مجھے یہ بہت ایریٹیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب ان کے آدمی اٹھایا ہوا وائپر اور یہ بلکل مجھے کہیں جانے کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں نہ جانے دے رہے ہیں اور نہ کوئی بات کرنے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چلو میرا پہلے دن کا رہا تھا میں شاپ پہ جاؤں کیونکہ اپ ڈیٹس کافی آ رہی تھی شاپ پہ کوئی سوان سیل ہونے کی وہ میں نے جا کے چیک کرنا ہے انہوں نے آج کیا کیا ہے کس کو کیا چیل سیل کیا ہے پھر میں آتا ہوں واپس اور سب سے پہلے آ کے میرا دل ہے میں پائے بناوں آپ کو بھی ساتھ دکھاؤں اور اپنی تھوڑی سی روٹین بتاؤں اس سے پہلے پہلے میں دیکھوں کہ وہ کہیں چوزہ ہمارا بھاگ گیا ہے پہلے سب سے پہلے تو اس کو پکڑوں ابراہیم آپ کدھر جا رہے ہو یہ تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا ابھی یہ موٹر کی طرح جا رہا ہے لگتا ہے اور اگر میں اسے نہ دیکھتا تو یہ موٹر جا کے اس نے چلانی تھی اور یا بجلی کے سوچ میں آدھ لگا دینا تھا اب یہ دیکھیں پائے سمجھ رہے کہ اسے پانی نکلے گا ہے تو سب سے پہلے میرا دل ہے میں کچن میں جاؤں اور دیکھو کیا کیا چیز کٹنے والی ہے کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا میں جلدی سے جاؤں کچن میں اور ہلکا بھلکا چولے کو جلا کر اس پہ پائوں کا سمان رہ کر اور میں جاؤں شوپ کی طرف تو سب سے پہلے کچن میں جاتے ہیں آئے آپ کو جا کر کچن میں دکھاتا ہوں کہ کیسے پائے بنایا جی دوستو ابھی میں کچن میں آ چکا ہوں اور میں نے یہ ساتھ ساتھ کام سٹارٹ کر دیا میں نے کہا میں سٹارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ پیاز براؤن ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے میرچ مسالے جو مکس تھے وہ ایڈ کے ہیں ٹیماتر وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ دو بڑے بکروں کے پائے ہیں تو اس کو بس ہم جلدی سے پکائیں گے کیونکہ ان کو پکانے میں میکسیمم کچھ میں نہیں تو چار سے پانچ گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں مگر ککر میں نارملی سے پکانے وہ تو آگے گھنٹے میں پک جاتے ہیں تو ابھی جلدی جلدی سے اس کو میں ابھی رکھوں گا پائے کو فرائی ہونے کے لیے جب تک اس میں مسالے میں ایڈ ہوں گے فرائی ہوں گے تو ہم تب تک شاپ سے چکر لگائیں گے میں ادھر کوکنگ کر رہا تھا اور ادھر راجو مجھے بہت ایریٹیٹ کر رہا تھا راجو مجھے بار بار کہتا ہے ہیلو ہیلو مانی تو اب میں سے پوچھتا ہوں اس کو کیا مسئلہ ہے راجو راجو آپ کو کیا مسئلہ ہے راجو راجو ادھر دیکھو ابھی بولو اور راجو بہت اچھی باتیں کرتا ہے راجو سی ٹی ام بجاتا ہے راجو ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے میں ادھر اس سائیڈ پر کوکنگ کر رہا تھا راجو نے شور مچایا تھا اب میں راجو کے پاس آئے ہوں تو راجو کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں جی دوستو ابھی پیاس بلکل براؤن ہو چکا ہے تو میرا دل ہے جلدی جلدی سے میں اس میں ٹی امٹر ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا بناتے ہیں ہمارا بھی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور پائے بلکل ساتھ پڑے ہوئے تو میرا دل ہے ان پائےوں کو اس کے اندر مکس کریں بسم اللہ الرحمن الرح ابھی ہم سارے پائے اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ پائیس نہیں اتنے زیادہ کیونکہ یہ دو بکرہ گیا ہے بھائی جی میں نے سارے ایک سے سے مکس کر دیا ابھی ان کو پھرے بھی ایک پرائے مسالے میں ہونے دینا اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالیں گے کافی سارا اور اس پیپر سے دم لگا کے ہم چلے گئیں گے شاپ کے اس کو میں نے پانی سے بھر دیا اور اس کے سائڈوں کے آٹا لگا کے اس کو پیک کر دیا تاکہ یہ اس کو صحیح دم لگے اور یہ جلدی سے پکے لیکن یہ ہے کہ اس میں پانی تھوڑا میں نے کم ایڈ کیا تھا تو ابھی میں نے اس کو ایک بار یہ جب خوش ہو جائے گا پانی اس کو دوبارہ اٹھانا ہے اور پھر اس میں بھر کے پھر اسی طرح اس کو بند کرنا ہے ابھی ہم کو دکھا رہا ہوں راجو راجو کی اب سویٹیاں سنے جی اب اس کی مستیاں چیک کریں میں پائوں کو چولے پر رکھا ہوں ابھی میں جا رہا ہوں شاپ کی طرف ابھی میں گزر رہا تھا تو یہ دیکھیں اس اپنے لان کے پودے کے پاس سے گزرنے یہ بہت پیارا پودہ ہے تو اس کو یہ دیکھیں قریب قریب سے سارا کھا گئی ہیں بکریاں یہ مارے مولے میں ایک بچہ ہے اس کی بکریاں وہ لے کر گزرتا ہے اور یہ دیکھیں جہاں سے اس کو اس نے کھایا ہے یہ چیز سوک جاتی ہے یہ پھر اگتے نہیں ہیں ابھی میں شاپ پہ آ چکا ہوں تو شاپ پہ یہ دو چار آئٹم ابھی باہر پڑی ہیں جو پہ خوئی پڑی ہیں یہ انہی کی اپ ڈیٹس آ رہی تھی کہ یہ سیل ہو چکے ہیں دوستو ابھی میں گھر آیا تھا پائے چیک کرنے کے لیے گھر پائے تو اتنے پکے ہوئے نہیں تھے تو پھر میں نے کہا دوبارہ شاپ پہ چلتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے میرے قزن سامنے سے آ رہے تھے اسلام علیکم شامیر کیا حال ہے کیا حال ہے اوہ یار گھڑا تو اڑھاتے ہیں نا میں نے یہ نہیں یار یہ تھوڑا سا دو نا ایک میں رکے نہ دیتا ہوں میں اوہو اوہ یار دے دو نا چھوٹا والا پیس میں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ میرے قزن ہے یہ میرے قزن ہے گھڑا اڑھانے آئر یہ مجھے اس نے لے دیا ابو کھش امیر آپ بجھے یہ اس وقت ہم چھت پہ آ چکے ہیں ہمارا گھڑا ماشاءاللہ سے وہ ہے اور ساتھ والے پڑوسیوں نے بھی گھڑا اڑایا ہوا ہے تو ابھی ہم لگائیں گے پیچہ اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو علی بھائی گھڑا اڑا رہے ہیں علی بھائی گھڑا کٹنا نہیں چاہیے اپنا جی تو ابھی ہم نے وہ دیکھیں ہم نے گھڑا کاٹ دیا ہے پڑوسیوں نے گھڑا اڑایا تھا تو گھڑا میں نے علی سے لے کے خود اڑانے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے ہم نے ان کا گھڑا کاٹ دیا ہے تو ان کی طرف ہم ہم ابھی بتاتے ہیں وہ دیکھیں سامنے ہمارا پڑوسی کھینچ رہے گھڑے کی دور ماشاء اللہ سے ہم نے اس کا گھڑا کاٹ دیا اور ایک اور ہمارے پڑوس میں گھڑا اڑا ہے اب ہم لگائیں گے اس سے پیچا تو جی دوستو ہمارا بھی گھڑا کٹ چکا ہے کٹا نہیں ہے کسی نے پیچا لگایا پھر دوسرے بندے نے پیچا لگایا ہے وہ تین چار اوپر گھڑے آگئے تھا تو ایک نے پکڑ کے نیچے اتار لیا تو شمیر ابھی بڑی مایوسی کے ساتھ دور کھینچ رہے شمیر بھئی کیا ہو گیا ہے کیسے گھڑا زائیں ہو گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ تو وہ دیکھے جذبات بدل گیا ہے تو جی دوستو ہمارے پائے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں صبح تقریباً تین بجے شروع کیا تھا اور ابھی رات کے نو بج رہے ہیں اور یہ پائے میرے ابھی ریڈیو ہیں بہت ہی یمی ہیں اور یقین کریں ہم کھا چکے ہیں اور ہمیں بہت مزا آئے آج میں نے سپیشلی اپنے کزنز کو بلایا تھا ادنان بھئی کو بلایا تھا سارے گھر سے کزنز گہ رہے تھے تو آج سب نے مل کر کھایا اور سب نے بہت ہی تعریف کیے تو ابھی میں جا کے ان سے پوچھتا ہوں میرے پائے ان کو کیسے لگیں ابھی بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو پائے کیسے لگیں کھائیں ہیں نہیں کھائیں کیا تو سچی بات بتاؤ میں نے تھوڑے تکھائیں میں نے اپنے لئے انڈے پرائی کروائی سبحان اللہ لہو بھائی جی تو پھر ہمیں میں آپ کے ریویوز لے رہا ہوں میں نے سمجھا بڑے خوشی سے کہیں گے لیکن مجھے پائے پسند نہیں ہے نا ساتھ کھائیں ہیں نا کھائیں ہیں بٹ لوگ دیکھ رہے تھے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہونا چاہیئے تھے واہ واہ ہو جاتی لوگ مجھے سچ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں مزے کہتے ہیں نا نہیں 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 آپ نے کھائے تھے میں نے ساتھ کھائی ہے میں بتا رہا ہوں تقریباً ایک نان میں نے کھائیا ہے پائی کے ساتھ باقی ایک نان میں نے فراہ انڈے کے ساتھ زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے اتنا پیٹ بھر کے پائے کھائے ہیں میں نے دہوری پائیوں کا نام سننا تھا لیکن کھائی نہیں ہے لیکن فرس ٹائم آپ کی ہاتھوں کے ساتھ ہیں یہ بہت ٹی تیس ہے ماشاء اللہ دیکھیں یہ ہوتے ہیں کزنز اس نے بہت اچھے ریویوز دی ہیں کیونکہ بہت ہی اچھے بنے جی دوستو آج کا پورا دن بلکل پورا دن پائیوں میں گزر گیا اور مصرفیات بھی تنی نہیں تھی بس ویسے ہی شغل میلے میں پائی بناتے بناتے آج ہمارا ٹائم پورے دن میں گزر گیا تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے آپ کو کم پسند آیا ہوگا چلے ہیر انشاءاللہ نیکس لوگ اس سے اچھا بنانے کی کوشش کروں گا اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھی گا بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا انشاءاللہ نیکس میں کسی اچھے بھی لوگ میں ملیں گے تب تک کیلئے بھائی کو دیجئے اللہ حافظ فی امام